بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آپ کا کوئی جائز مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا یا پھر آپ کسی مشکل میں فسے ہیں کوئی پریشانی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہتی لا جواب عمل کے ساتھ حاصل ہوا ہوں یہ عمل ہماری ایک بہن نے حدیعہ کیا ہے جس نے خود بھی اس عمل سے استفادہ کیا اور آج صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو مسلمانوں کے لیے عام کرنا چاہتی ہیں اس بہن نے یہ عمل حدیعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کارگزاری بھی ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی یاد رہے کہ انسان جب اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کی جانب فوراں متوجہ ہوتا ہے اور انسان کی توجہ سے کہیں زیادہ اپنے بندے کی جانب توجہ فرماتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے ہم نے کبھی اللہ کو پورے یقین کے ساتھ پکارا ہی نہیں اور نہ کبھی ہم نے مانگنے کا حق ادا کیا ہے البتہ جو طریقہ اور وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے کو آپ پورے یقین کے ساتھ آزمائیں انشاءاللہ ہر جائز مقصد پورا ہوگا اور ہر مشکل سے راستہ نکلے گا دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی سکون مانگیں گے تو سکون ملے گا غرض جو مانگنا ہے مانگ لیں اللہ کے خزانے لا محدود ہیں وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اپنی بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا جو انہوں نے شیئر کی ہے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام کو جب بھی پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور جب بھی اللہ کی ذات سے مانگا کریں تو پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں یقین سے مانگی گئیں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور جو دعائیں غافل دل کے ساتھ مانگی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اس لئے آپ نے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے چلیے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس میں اس بہن نے آج کے عمل کا ذکر بھی کیا ہوا ہے یہ میسیج ملاحظہ فرمائیے محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ پاک آپ پر اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے میرے پاس ہر حاجت اور ہر مشکل کے لیے ایک مجرب ترین عمل اور درود پاک ہے عمل اس طرح ہے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی مشکل میں فسا ہوا ہو یا کوئی بہت بڑی پریشانی ہو انشاءاللہ اس عمل سے کام باسانی ہو جاتا ہے شرائط یہ ہے نمبر ایک عمل سے مقصود رضا الہی ہو نمبر دو جائز مقصد کے لیے کیا جائے عمل یہ ہے کہ ایک گلاس پانی پر اول و آخر درود پاک کے ساتھ ستائیس مرتبہ علم نشرہ لکہ صدرہ کا پڑھ کر دم کریں اور اس پانی کو تین سانسوں میں پی لیں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے مانگنا ہے مانگ لیجئے دولت کے لیے اس وظیفے کو کریں یا کسی بھی مقصد کے لیے کریں انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا میرے شوہر اللہ کے نیک رستے پر چل پڑے ماشاءاللہ پہلے ہی نیک تھے اب معاملہ اور زیادہ اچھا ہو گیا ہے نماز روزے کے پابند اور ماشاءاللہ محجد میں ازان بھی دیتے ہیں ہمارے زندگی کے دن رات سنتوں سے مزین ہونے سے ہمارے گھروں میں سکون ہے یقین مانیے ہمارا اب کبھی بھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے آمین اسلامیک تیچر جس راہ پر ہم چل رہے تھے ہمارا اللہ ہی حافظ تھا میرے اندر اس وقت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی جب میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتی بلکہ اپنے اللہ سے کہتی ہوں سارے زندگی لوگوں کی سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی اب اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری ہر خواہش اور ہر مقصد کو پورا کر دیا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عمل کی کیسی برکات ہیں جو کہ سورہ علم نشرہ لکہ صدرہ کا کا وظیفہ ہے وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت مس نہیں کرنا جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے اس کی نیت سے اس عمل کو کریں اور جو شرائط آپ کو اس عمل کی بتائیں ہیں ان شرائط کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اور جس بھی مشکل میں آپ اس عمل کو کریں گے یا کریں گی اس مشکل سے انشاءاللہ خلاسی ہوگی پیارے بھائیوں سورہ علم نشرہ لکہ صدرہ کا تیس میں پارے کی صورت ہے جو کہ زیادہ بڑی نہیں ہے اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صورت یعنی سورہ علم نشرہ لکہ صدرہ کا بہت ہی بابرکت صورت ہے اس صورت کے چند مزید خواس اور وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں جو کابرین سے منقول ہیں کہتے ہیں کہ سورہ علم نشرہ لکہ صدرہ کا دل کی دنیا کھولتی ہے جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو جن کا دل نیکی کی طرف بند ہوتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر گیارہ دفعہ پوری علم نشرہ پڑھیں اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کھول دے گا بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے یا کوئی سائنس کی کتاب بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ان لوگوں کے لیے بھی یہ صورت فائدہ مند ہے اس صورت کی قصد سے انشاءاللہ تلاوت اور مطالعے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا پیارے بھائیوں اکابرین بتاتے ہیں کہ اگر ٹریفک ہو تو علم نشرہ لکہ سترہ کا پڑھی جائے تو ٹریفک کے راستے کھل جاتے ہیں اور ٹریفک جام ہو اور سچ ہے اگر مشکلات کی ٹریفک مسائل کی ٹریفک الجھنوں کی ٹریفک دشمنوں کی ٹریفک حاسدین کی ٹریفک اگر بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تیرے راستے بند کر دیئے ہیں بلوک کر دیئے ہیں جیم کر دیئے ہیں تو سور علم نشرہ پڑھیں دل کے وال کھل جاتے ہیں پتھریاں نکل جاتی ہیں اس شخص نے کہا کہ میرے گردے میں پتھری بار بار بن جاتی ہے اس کو بتایا کہ گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صبح و شام گیارہ دفعہ یہ صورت پڑھ لے ورنہ ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ پڑھ لے پتھری نکل جائے گی اس حمل سے کئی لوگوں کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا میری بہنوں اور میرے بھائیوں سور علم نشرہ کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے دل کے وال گردوں کی پتھریاں پتے کی پتھریاں مسانے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں جو شخص اس کو یقین طاقت توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے اللہ اس کے لئے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے بچوں کی کامیابیوں کے لئے بہت سے لوگوں نے سورت کو اکثیر بتلایا ہے پیارے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ بچوں پر سور علم نشرہ اکیس بار صبح و شام اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھ کر ماں دم کر دے تو بہت پور تاثیر ہے جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے تین بار سور علم نشرہ پڑھ لے آپ کوئی بھی چیز متعلقہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے یاد رہے تین بار سور علم نشرہ پڑھ کر وہ چیز پڑھیں وہ چیز اللہ کے فضل سے یاد رہے گی جس وقت وہ موقع ہوگا اللہ پاک وہ یاد دلا دے گا حافظے کے لئے یاد داشت کے لئے بچوں کی تعلیمی کیریئر کے لئے بچوں کی تعلیمی ترقی کے لئے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لئے یہ صورت انتہائی مجرب ہے سور علم نشرہ حافظے کو کھول دینے والی ہے علم نشرہ دل کو کھولنے والی ہے لکنت کے لئے اکیس دفعہ ایک تالیس دفعہ صبح و شام پڑھی جائے جن کے زبان اڑتی تھی لکنت تھی اللہ پاک نے ان کی زبان اس عمل کی برکت سے کھول دی پیارے بھائیو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس صورت کے کیسے زبردست خواس ہیں اور آپ اس صورت سے کتنے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ آج ہم دنیاوی اسباب میں لگ کر اللہ کے کلام کو بھول چکے ہیں اور اللہ کے کلام سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے ورنہ جو طاقت اللہ کے کلام میں ہے وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے جانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین